اسلام علیکم میں عبداللہ خان امیر آدمی کے پلیٹ فارم سے اس ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گا یہ گھر جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس طرح سے بہت سارے گھروں میں ہم جاتے ہیں چھوٹے بڑے گھروں میں ان کا فلور پین ان کی کالیٹیف کنسٹرکشن ان کا گریس شکچر ان ساری چیزیں کو ڈسکس کرتے ہیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ کیا فلور پلین تھا کیا سوچا گیا تھا اور پرڈکٹ کیا نکلی ہے اور آپ کیا بہتری رہا سکتے ہیں اپنی گھروں کی تعمیر کے دوران اس میں تو چلتے ہیں اس گھر کی طرف یہ ایک ایک سو پچیس کا گھر ہے یہ کہاں پر میں یہ نہیں بتاؤں گا کس کا گھر ہے یہ بھی نہیں بتاؤں گا کیونکہ ان ویڈیوز کا مقصد کسی کے چھائیا برائی کرنا نہیں بلکہ بیسک ایجوکیشن ہے یہ ہم گھر میں انٹر ہوئے کار پارکنگ i love the tiles جو انہوں نے استعمال کی ہیں بڑی energetic tiles ہیں گھر میں main gate سے ہم انٹر ہوں گے اور یہ وہ پہلا impact ہے جو آپ کو ملتا ہے سامنے bedroom ہے سیڑھی ہیں اوپر جا رہی ہیں left side پر kitchen ہے یہ ceiling اور ایک اچھا کشادہ living area اور ہم ڈرائنگ روم میں انٹر ہوئے ہیں ڈرائنگ روم کا دروازہ انہوں نے باہر کارپورٹ سے نہیں دیا جو کہ کچھ اپروچ ہے کیونکہ پھر آپ کو ایک اور دروازے کے لیے 90 ڈگری باؤنڈ کرنا پڑتا ہے اور آپ فنیچر کو بھی صحیح طریقے سے پلیس نہیں کر پاتے ابھی ہم چل رہے ہیں کچھن کی طرف ریڈ اور وائٹ کلر سکی میں کچھن دیا گیا ہے we deal in بہریہ ٹاؤن کراچی for sale purchase for construction services of residential and commercial rental queries and for property management services you can connect us on our youtube channel amir admi real estate and builders and contemporary homes اب ہم چلتے ہیں پہلے بیڈ روم کی طرف ایک ہی وائٹ ٹائل ہے اس کو continue کیا گیا ہے بلیک کلر کی سکیٹنگ ہے ایک ہی کلر سکیم میں obviously carry کیا جا رہا ہے اس سیلنگ کو fall ceiling اور یہ رہا ایک basic see aesthetic start vanity اور two piece comode hopefully of porta شکل تو porta والی ہی ہے اور یہ دیوار میں concealed الماری left side پر cupboards میں آپ کو چلتے چلتے border room دکھا دیتا ہوں this is the border room which is quite comprehensive for guests کیونکہ یہ یا تو ہماری کامولی استعمال کرتی ہے یا جو guests کبھی کبھی آپ کے پاس آتے ہیں اس floor plan کے بارے میں اس ground floor کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں مجھے comments میں بتائیے گا میں آپ کو اوپر لے کے چلتا ہوں grey colour کا grenade استعمال کیا گیا ہے top پر left side پر آپ stainless steel کی ایک decent سی ریلنگ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ہم آگئے first floor پر اس میں کیا اچھا ہے کیا برا میں end پر suggestions ہوں گا لیکن یہ جو سامنے یہ الماری میں مجھے بہت اچھے لگی یہ concealed ہے اور یہ open puncture اوپر چھت میں to lit and to exhaust ventilation کے لیے گرم ہوا گرم اوپر اٹھتی ہے اور وہ یہاں سے باہر نکل جاتی ہے ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں اوپر کا پہلا bedroom ایک اچھا خاصا بڑا bedroom ہے کیونکہ یہاں پر اس گھر میں اوپر دو ہی کمرے ہیں اور living area کو بھی compromise کیا گیا ہے living area اچھا بڑا نہیں ہے جتنا کیا چیو کیا جا سکتا تھا اور یہ ایک عدد خوبصورت بڑا جائنٹ کمرہ ہے with concealed cupboards cupboards کو کھول کے میں آپ کو دکھا جاتا ہوں اس میں کتنی سپیس ہے meet اور اسی طرح سے یہ رہا اسی تقریباً اسی color scheme کے اوپر اور اسی plan کے اوپر دوسرا ایک کشادہ سا washroom end میں suggestion ہوں گا میں نے آپ کو دوبارہ بتاتا چلوں کہ ان ویڈیوز کا مقصد کسی کی اچھائی یا برائی کرنا نہیں ہے اسی لیے نہ آپ کو گھر کی location بتائی جائے گی نہ contractor کا نام نہ مالک کا پتہ صرف آپ کو guide کرنے کے لیے تاکہ آپ کو idea ہو سکے یہ وہ spiral stairs ہیں جو کہ چھت پہ جا رہی ہیں اوپر سے چونکہ یہ پہلے floor سے شروع کی گئی ہیں spiral تو تاکہ kitchen بڑا ہو سکے اور kitchen اچھا خاصا بڑا آپ کو ملا بھی یہاں واپس آگئے اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں دوسرے bedroom کی طرف اس سے پہلے میں آپ کو اوپر جو cabinet kitchen بنایا گیا ہے سیم اس کلر سکیم میں جس میں نیچے بنا تھا میں آپ کو دکھا دوں اوپر والا floor plan بھی آپ کو کیسا لگا کلر سکیم اس کے finishes کیسی لگیں مجھے بتائیے گا یہ ایک بہت زیادہ extraordinary گھر نہیں ہے یہ ایک میڈیوکر range کا ایک بجٹ کو کنٹرول کرتے ہوئے بنایا گیا گھر ہے اوپر 67 lights with puncture دیا گیا ہے پنکھے کے لیے اور یہ تیسرا full bathroom with puncture on ceiling تاکہ تھوڑا green house ہو تھوڑا sun light کی طرف چلا جائے باہر نکلتے ہیں اور میں آپ کو balcony دکھاتا ہوں چھے بائے دس فٹ کی balcony سامنے شیشہ تاکہ آپ کا view block نہ ہو i love this elevation اس کا یہ جو outer کا شیشہ ہے یہ خاصا handy ہے خاصا comfortable ہے to look around آپ شام کو اپنی چائے پانی یہاں بیٹھ کے پی سکتے ہیں اور آتے جاتے لوگ کو دیکھ سکتے ہیں اور ان پر جملے بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کا دل کرے تو تو ابھی میں آپ کو چھت پہ لے کے چلتا ہوں کہ اگر بنانے والے نے اوپر چھت پہ کوئی rooftop garden یا کوئی اور siting area بنایا ہے تو وہ بھی آپ کو پتا چل جائے اس ویڈیو کے ان پر میں اپنی suggestions بھی دوں گا تو stay tuned اس ویڈیو کو ختم ہونے کے بعد آپ دیکھتے رہے گا simple ceiling ہے کوئی خاص میں مجھا نہیں پتا کہ اس کا یہاں پہ heat control کیلئے کیا کیا گیا ہے لیکن ابھی اوپر ایک سیدھا پلستر ہوا ہوا ہے اور ان پنکچر کے اوپر شیشیں رکھے گئے ہیں to lit اب چلتے ہیں ہم suggestions کی طرف جی ابھی بار یہاں دیا ہے suggestions کی اس گھر میں سب سے پہلے میں وہی suggest کروں گا کیونکہ kitchen کے اندر سارا area cover کر دیا گیا مجھے جگہ نظر نہیں آری appliances کو رکھنے کے لیے اور fridge کو place کرنے کے لیے فریج کو کسی بھی طور ہمیں kitchen سے باہر نہیں رکھنا ہے ایک بات دوسری بات میں washroom کے اندر جاتا ہوں تو چونکہ اچھے خاص سے کشادہ washroom ہے تو آپ کو shower area کو شیشے کے ساتھ cover کرنا چاہیے تھا جو کہ نہیں کیا گیا تو پانی پورے washroom کا بیڑا غرق کرے گا ایک بات roof is very simple plane آپ ساتھا ساتھا کچھ پیسے لگا کے کچھ آسٹر ٹراف کچھ پودے کچھ sitting area کوئن گی ٹھی کچھ حصہ بنا کے اس اس area کو جو کہ بلکل ڈڈ ہے اس کو آپ لائی بری کر سکتے ہیں living area اوپر والا اس کے اوپر تھوڑی زیادہ brainstorming کی جا سکتی تھی مجھے لگتا ہے کہ اس میں زیادہ space ہم extract کر سکتے تھے زیادہ net area ہمارے پاس آ سکتا تھا یہ ہوگئی میری suggestions ایک appreciation میں اس گھر میں کہنا چاہوں گا ہم جب living area میں اوپر جاتے ہیں فرسٹ کلور پر تو سامنے ایک concealed cupboard ہے جو کہ میں نے کہیں نہیں دیکھی that is a very good element وہ اگر combine اور بھی چیزوں کے ساتھ elementary use کی جائے تو وہ ایک بہت اچھا سیکھن ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو مجھے کمنٹس میں بتائیے گا اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہمیں بتائیے گا اس میں کیا اچھا لگا کیا برو لگا پلیز آپ کی ذہن ہمارے لئے بہت زیادہ ضروری ہیں ٹلی نیچ ویڈیو اپنا بہت سارا خیال لگے گا اللہ حافظ